یہ سپنا ہوتا ہے کہ ان کا بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنی کیونکہ اس ویہ وسائے میں آپ کو سمبان کے ساتھ ساتھ اچھے پیسے بھی ملتے ہیں لیکن روہت سنگل نے اپنی میڈیکل لائن میں دس سال پڑھائی کرنے کے باوزود اپنا آئی ٹی بزنس شروع کرنے کا جب فینسلہ کیا تو ان کے گھر والوں نے انہیں یہ سب بیکار کے کام بتا کر واپس ڈاکٹری کرنے کے لئے بہت سمجھایا لیکن اسٹارٹ اپ سورس بیٹس کمپنی کے فاؤنڈر روہت آج ہمارے سامنے ایک سفل بیجنسمن کے روپ میں کھڑے ہیں میڈیکل لائن میں ساندھا روپ لپتی کے علاوہ انہوں نے ایپ ڈیولپمنٹ میں بھی ایک نیا مقام حاصل کیا ہے انہوں نے ایک ایسا ادھاران بیس کیا ہے جس میں ویکتی کے بل ایک سپنے میں بند کر نہیں رہتا بلکہ انیک شہطروں میں اپنا ورچہ سو قائم کرتا ہے ایم بی بی ایس اور ایم ڈی کی ڈگری لینے کے بعد روہت نے پوشٹ گریجویشن پریڈیولوجی سے پورا کیا جہاں ایک بار رمائیہ میموریل ہسپیٹل بینگلور کو ایک کمیونکیشن سسٹم سوفٹ ویر کی ضرورت تھی اور سیمنس جیسی بڑی کمپنی اس کے لیے ایک ملین ڈالر کوٹ کر رہی تھی روہت نے اسے کفصر مان کر سوفٹ ویر ڈبلپ میں ان کی مدد کی اور اس کا سمادھا نکالا اور اس کے لیے ہسپیٹل نے روہت کو ایک لاکھ ڈالر انسٹالمنٹ میں تھی اس کام کو کرنے میں انہیں ایک الگی خوشی ملی جس کے بعد انہوں نے اسے اپنا پیسن بنا لیا اور اس کے بارے میں ترہ ترہ کی جانکاری لینے لگے اپنی پڑھائی ختم کرنے کے ساتھ ہی روہت نے دوہزار چھے میں سورٹس بیٹس کمپنی کی نیو رکھی اس سمیں اس کمپنی کا سنچالن ایک ایسے وقتی کے دوارہ ہوا جسے آئی ٹی کے چھتر کا دھوز گیاں بھی نہیں تھا ان کے لیے سب سے بڑی چنوٹی آفیس کے لیے جگہ ڈھونڈنے میں تھی اور بڑی ہی مسکت کے بعد انہیں گیراز کرائے پر ملا سرواتی دور ان کے لیے بہت ہی کٹھن تھا جیسے کی فنڈ کی کمی کسی کا سپورٹ نہ ملنا اور گرہاکوں کے ساتھ سمبند بنانے کی نیتی کا نہ ہونا ان سب کارانوں سے انہیں سب کچھ کٹھن نظر آ رہا تھا لیکن جب آپ کے اندر کسی کام کو پورا کرنے کا جنون ہوتا ہے تو سارے راستے اپنے آپ پھلتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں ان کی کمپنی سوٹس بیٹس کو پہلا کانڈریکٹ فری ورس سے ملا جس میں انہیں ایک فنبود نام کا پروڈکٹ ڈبلپ کرنا تھا جسے روہت اور ان کے ساتھ دو ڈبلپر نے مل کر بنایا جس کا پریوپ فوٹوگرابز کو الگ الگ طریقے سے پروپ بنا کر اپیو کیا جاتا تھا ان کا ماننا تھا کہ نئے نئے طریقے کا اپیو کر اور وشوش طریق پروڈکٹ بنا کر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے اور اس کے لیے انہیں ایک جوکھی مٹھانا پڑا انہوں نے ایپل کمپنی کے ایک آوارڈ بینر ڈیزائنر کو اپنی کمپنی میں ڈھائی لاک مہینے کی سیلری پر ڈیزائنر کے روپ میں رکھا اور اس سمیں ان کی کمپنی کی منتلی انکم صرف چھہی لاک روپے ہی تھی جس کی وجہ سے انہیں کئی مہینے تک کافی نقصان جہلے پڑا لیکن انہیں وشواث تھا کہ جو کوئی اپنے جنون کے ساتھ کام کرتا ہے سفلتا اسے ہی ملتی ہے اس کے بعد سوٹسپیٹس نے میک کمپنی کے لیے ایپ بنانے شروع کی جو آئی فون کے لیے یوز ہوتے تھے دوہزار سات میں انہوں نے نائٹ اسٹرڈ نام کا ایک ایپ ڈبلپ کیا جو ایک الارم کلوک تھا اور تین دن کے اندر ہی اسے آئی فون نے کھرید لیا جسے تین مہینے میں ہی تین ملین لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کیا جس کے بعد سوٹسپیٹس کمپنی موبال کرانتی کے لیے آکرسن کا کیندر بن گیا اور اس کے بعد سنگل اور ان کی کمپنی نے کبھی پیچھے مڑکے نہیں دیکھا اور آج ان کی کمپنی نے ایم آئی ٹی پی اینڈ جی جی ای کوک اور سلنگ میڈیا جیسے بہت سی سنگٹھنوں کے لیے لگ بک تین سو ایپ ڈیزائن کر ایک الگ مقام حاصل کیا ہے ویسو کی سب سے بڑی ٹیک انویسٹر کمپنی سیکھ گیا اور ٹیک میڈیا کمپنی آئی ڈی زی نے ان کی کمپنی میں دس ملین ڈالر کا نویس کیا شروعات میں ایک چھوٹی سنستہ جو پانس سال تک ایک گیراج میں چلی آج چالیس کروڑ کے ٹرن آور کے ساتھ بینگلور کی سب سے بڑی کمپنی کے روپ میں اوگری ہے جو الیکٹرونک سیٹی میں چھالیس آزار اسکرپٹ میں فیلی ہوئی ہے یوہا پیڑی کو سجاو دیتے ہوئے سنگل کہتے ہیں کہ بھارت میں سب کچھ آوا سکتا کے ساب سے ڈیزائن کیا ہوا ہے اس میں بہت دور تک چلنے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے دل کی سنو اور جی جانسے اپنے کام میں لگزاؤ کیونکہ جو اپنے جنون کے ساتھ کام کرتا ہے